اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم سابقہ فاتح کے جو ازلاح ہیں جن کو مرچ کر دیا گیا تھا دوہزار اٹھارہ میں خیبر پختونخوا میں ان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ریکنسٹرکشن کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کیونکہ جب ان کو مرچ کیا جا رہا تھا تو حکومت نے ففا کی حکومت نے کہا تھا کہ دس سال تک ہر سال سو ارب روپے فاتح کی ترقی کے لیے مختص کیے جائیں گے اور نائن الیون کے بعد ہم نے دیکھا کہتا کہ مختلف حکومتوں نے فاتح کی ترقی کے لیے مختلف پیکجز کا اعلان ہوتا رہا اور کہا یہ جاتا رہا کہ فاک جو ہے وہ پیسہ بھی اجتبیرہ لیکن اس کی ترقی اس طرح سے نہیں ہو سکی جیسے کہ ہونی چاہیے تھی بڑے عرصے تک یعنی ہم نے دیکھا کہ انیسویں صدی میں بریڈش حکومت نے یہاں پہ ایف سی آر کے ذریعے فاتح کا جو علاقہ تھا اس کو گورن کرنا شروع کیا اس کی انتظامی امور جائے اور اس کا ظاہر ہے کہ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشنز کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے فاتح کے علاقے کے اندر جو کہ اب سات ازلائم پہلے سات ایجنسیز تھی وہاں پہ آپ نے جرم کے اوپر قابو پانا ہے مجرموں کے اوپر قابو پانا ہے سو اس کا مقصد یہ ہوا کہ بدقسمتی سے ساری عوام وہاں پہ جو ہے وہ کیا جرم مبتلا تھی یا وہ مجرم تھی یہ وہ ایک ڈسپارٹی ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ ستر سالوں تک پاکستان بننے کے بعد بھی وہاں پہ ایف سی آر کے ذریعے اس کو رول کیا جاتا رہا اور وہاں سے جو لوگ ایم این اے اور سینیٹرز بن کے مختلف ادوار کے اندر سینٹر میں آ ساتے بھی رہے وہ شاید اس طرح سے فاتح کی عوام کی آواز کو نہیں اٹھا سکے جیسے کہ ان کو اٹھانی چاہیے تھی اور اس میں تمام حکومتیں تمام سیاسی جمعاتیں اور تمام اکابرین خاص کر یہ جو ملکس تھے یہ سارے لوگ اس کے اندر شامل تھے کہ جو کام دوزار اٹھارہ میں ہوا ہے اس کو بہت عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا اب صورتحال کیا ہے کے پی کے میں اس کو ضم کر دیا گیا ہے جس کے اندر آپ کا باجہوڑ ہے مماند ہے اس کے اندر ساؤتھ وزیرستان ہے اس کے اندر آپ کا نوتھ وزیرستان ہے اس میں کرم ہے اس میں عرقزائی ہے اور اس میں خیبر ہے یہ سات ایجنسیتی جو اب سات ازلائے ہیں جن میں سے پانچ جو ہے وہ اغوانستان کی بارڈر کے اوپر بنی ہوئی ہیں وہاں پہ مقیم ہے اور جس کی وجہ سے کافی زیادہ شورش بھی ہم نے پچھلے دو دھائیوں کے اندر دیکھے ہی مختلف آپریشنز بھی کیے گئے امن و امان کی صورتحال پہ بھی گفتگو کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں اس ٹوڈیو میں جناب ساجد خان ممند صاحب طریق انصاف کے آپ رکن کو بھی سنگلی ہے بہت شکریہ جی آپ کا ہمیں جوائن کی ہے سینٹر ادائلت اللہ صاحب نے آپ ازاد رکن ہیں سینٹ کے اندر بہت شکریہ آپ کا بھی سینٹر صاحب اور جناب خودزادہ چٹان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کی ہے آپ فارم ایم ایم ای ہیں باجہوڑ سے اور پیپس پارٹی کے س بہت بہت شکریہ بات کا آغاز چٹان صاحب آپ ہی سے کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اب جو گورنمنٹ نے پچھلے زائر ایک بی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے اس وقت سے یہ زم ہو چکے تھے یہ اصلاح تو اس ترقی کی صورتحال آپ کے علاقوں میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وحید حسین صاحب پاتہ کا جو مرجر تھا اس کے دو حصے تھے اس کا ایک حصہ تھا انسانی حقوق جو ہمیں حاصل نہیں تھے ہمیں وکیل اپیل اور دلیل کا حق نہیں تھا دوسرا حصہ اس کا تھا ڈیولپمنٹ اس کا ایک حصہ تھا حقوق اور دوسرا حصہ تھا پرائز یہ سر تجزیز کمیٹی کی جو سپارشات تھی اس میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو انسانی حقوق دیں گے اور ہم آپ لوگوں کو ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ہزار عرب روپے دیں گے جو جس میں سالانہ عذاب آیا یعنی آپ لوگوں کا صوبی میں اور مرکز میں جو حق بنتا ہے اس سے زیادہ ایک سو عرب روپے ہم آپ لوگوں کو دیں گے تاکہ پانچ سال میں آپ لوگوں کا رہیبلیٹیشن اور اپریشنوں کی وجہ سے دیشتگردی کی وجہ سے آپ لوگوں کی جو نقصانات ہوئی ہیں تو اس کا ازالہ ہوں اور پانچ سال میں ہم کوشش کریں گے کہ ڈاؤن ڈیسٹک کے برابر وہاں پہ ہیلپ کا ایڈوکیشن کا جتنا ہے اس کے برابر ہم آپ لوگوں کو لائیں گے تو اس میں ہمیں وہ انسانی حقوق تو ملے عدالت آگئی پولیس سسٹم آگیا اس میں بہتری کی ضرورت ہے بہتری آ جائیں گے لیکن جو ڈیویلپمنٹ تھا اس میں ہمیں ایک ٹکہ بھی نہیں ملا بلکہ وہ پرانی جو بھی ہمارا حصہ بنتا ہے وہ بھی سارے لپس ہو جاتے ہیں نو پرسنٹ جو ہے وہ ہمارے علاقوں میں نہیں لگتے ایک تو ہمارا ساتھ یہ ہوا دوسرا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم پہ پرائز ڈالتے ہیں ہم پہ ٹکس لگاتے ہیں ہمارے جو ایڈوکیشن کا کوٹہ تھا وہ ختم کیا ہمارے جو نوکریوں میں کوٹہ تھا وہ ختم کیا پرائز ہم پہ ڈالتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا تاکہ دس سال تک ہم آپ لوگوں پہ پرائز نہیں ڈالیں گے دس سال تک ہم آپ لوگوں پہ کوٹہ سسٹم تھا تعلیم کے حوالے سے نوکریوں کے حوالے سے یہ قائم رہے گا دس سال کے بعد پھر اس کے اندر تبدیلیں آئیں گی یعنی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں صرف یہ کوٹہ نہیں ہے اس میں ایڈوکیشن انورسٹیوں میں ہے تو یہ میں آپ کو سمندر کزی میں بن کر کے بتاتا ہوں کہ ایک تھا حقوق اور ایک تھا پرائز اب ہم سے پرائز لے رہے ہیں لیکن حقوق جو ہے وہ ہمیں نہیں دے رہے اور ہمیں ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب تک آپ لوگ اپنے پاؤں پہ کڑنے ہو جاتے ہیں آپ لوگ دوسرے ڈاؤن ڈسٹک کے لوگوں کے برابر نہیں آ جاتے ہیں روزگار میں ایڈوکیشن میں ہر چیز میں کب تک آپ لوگوں سے ہم ٹھیک ہے چٹان صاحب میں بالکل آپ نے بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا دو نکتے اٹھائیں ہیں میں چاہوں گا کہ ادات اللہ صاحب آپ پیس کے اوپر ذرا کومنٹ کر دیں کہ اس وقت آپ کے جو علاقے ہیں اس کی صورتحال کیا ہے جناب اصل میں ہم لوگ پورے ملک سے کافی پیچھے اس وقت سے بھی ہیں ایک الگ ہماری انٹریٹی تھی اور ایک الگ حیثیت سے ہم رہ رہتے ہیں دوسری بات یہ نا آپ نے شروع میں بات کی کہ شاید پچھلے پارلیمنٹیرینز نے اتنا کوئی اپنا جو رول تھا پارلیمنٹ میں وہ نہ کر سکے میں شاید اس سے متفق نہ ہوں کیونکہ وہاں پہ یہ جو قانون سازی کا جو عمل تھا وہ فاتح کی جو بارہ ممبران ہوتے تھے نیشنل اسیمبلی میں یا آٹھ سینٹ میں ہوتے تھے وہ دو تہائی اکثریت تو وہ بنا نہیں سکتے تھے تو پورے پاکستان ان کا تمام پارٹیوں کا پارٹی فلیکز یہ ان کا کام تھا میں نے سینٹر صاحب محترم سینٹر صاحب اسی لیے میں نے کہا کہ سابقہ ستر سال کی تمام حکومتیں تمام سیاسی جمعاتیں چاہے وہ مین سٹریم کی جمعاتیں ہیں یا وہ ریجنل جمعاتیں تھی اور تمام وہاں پہ ایم این ایس سینٹر اور وہاں کے جو مشہران تھے تمام پارٹی جو کام آپ نے دوزار اٹھارہ میں کی ہے یہ دوزار یہ انیس سو سنتالیس میں ہونا چاہیے تھا اور آج ساتھ دہائیوں کے بعد جو کام ابھی ہم شروع کر رہے ہیں پتہ نہیں چالیس سال کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے جہاں پہ چٹان صاحب بات کر رہے ہیں تو یہ ہم پہلے پہنچ چکے ہوتے یہ میں بات کر رہا تھا اور یہ تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں فاتح کے وہ ہمارے بھائی ہیں وہ ان کا حق ہے پورے پاکستان کے اوپر ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو ان کے لیے آواز کون اٹھائے گا بلکل بلکل یہ تمام پارٹیوں کا حق تھا اور اسی طرح مطلب 2018 میں انہوں نے پورا کیا تمام پارٹیوں نے اور ہمیں اس صبح کے ساتھ مرش کیا ہم تمام پارٹیوں کے شکر گزار ہیں ایک ہزار عرب کی بات کی گئی تھی میں نے شروع میں بھی اس کا کیا تھا کہ ہر سال ہنڈر بلین جو ہے ادھر دن باقی ظاہر ہے کہ جو الیکویشن ہوگی صبحی اس کے اندر اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اس دفعہ جو انہوں نے کہہ رہے ہیں جی دو سو عرب روپے ہم نے جو ہے وہ مرش جسٹس کے اندر لگائیں گے تو یہ جو ہنڈر بلین میں سے جو تینک کے پچھلے ایک سال کے اندر وہ پیسہ دیا گیا ہے انیس کے اندر بیس کے اندر نہیں نہیں وہ ابھی تک تو وہ نہیں ملا ایک دفعہ انیس کے اندر ہمیں ایٹی سکس بلین ایلوکیٹ ہوا تھا جس میں سے اٹھارہ عرب روپے اس میں سے خرچ ہوا تھا باقی ہمارا سارا لیپس ہو گیا تھا کیونکہ میں پلیننگ کمیٹی کا ممبر ہوں تو اس میں دو ہزار انیس کا بالکل آپ کے سامنے ویزیبل ہوگا ایک ہمارے بعد جو ایشو جو آ رہے ہیں سبائی حکومت کے ساتھ سبائی حکومت کو نے تو پروگرام بنا لیے وہی ہزار عرب سو عرب روپے سالانہ کی حساب سے اور ان کو ابھی مطلب ہے کہ پچھلے سال جو ہمیں ملے ہیں وہ نئے کاموں کے لیے میں چوبیس عرب ملے تھے اور آن گوئنگ کے لیے بھی چوبیس عرب ملے تھے تو سبائی حکومت نے تو سو عرب کے بنائے اور ان کو مل رہے ہیں تیس عرب چوبیس عرب پچاس عرب تو وہ کس طرح ان سب کے وہ ترقیاتی جو انہوں نے سبائی حکومت نے پلین بنایا ہے اس کا عملی جامعہ پینانے میں ان کو کافی مشکل آئے گی دوسری بات کہ ہمیں جو وفاق ابھی پیسے جو دے رہے ہیں وہ کورٹر لی دے رہے ہیں پہلا کورٹر میں ہمیں پیسے بالکل ملتے نہیں وہ جا کہ دوسرے کورٹر میں ملتے ہیں سبائی حکومت کو دوسرے کورٹر کا تیسرے اور تیسرے کا جو بالکل چوتے کے آخر میں مل جاتے نا پھر وہ ٹیک ادار آخر میں غائب کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جون تک آپ نیس کو لگانے ہیں ہر حالت میں تو وہ ایک تو کام سب سٹینڈر ہو رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیسے تقریباً وہ جو چوتا کورٹر ہے وہ آلموس ضائع ہو جاتا ہے یا پھر پیسی بھی لیپس ہو جاتا ہے کہ جتنے ہمیں ملے ہوتے ہیں اس کا ہمیں مطلب ہے کہ جسر چٹان صاحب نے کہا کہ بہت کمی ریشوز کا خرچ ہو جاتا ہے چلی ادائے 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 صاحب میں پھر آپ پھر آپ کی طرف آتا ہوں جناب ساجد خان صاحب چونکہ آپ یہاں پہ حکومت کو رپیزنٹ کر رہے ہیں اور فاتح کے ہمارے فارما فاتح کے جو بھائی ہیں پوری وہاں کی عبادی ہے اس کو بھی رپیزنٹ کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر دو سالوں کے اندر صرف اٹھارا عرب روپے جو ہیں وہ خرچ کیے جاتے ہیں تو یہ ترقی جو ہے یہ تو پھر دو سو سال میں جا کے ہوگی بتائیے سب سے پہلے تو نیوزون کا شکریہ چٹان صاحب اور ہمارے ہدایت اللہ صاحب انہیں بالکل بات کی اصل میں مسائل یہ ہے کہ جس طرح انیس سو سنتالیس میں پاکستان ازاد ہوا اور پاکستان کو جن چیلنجز اور مشکلات کا سامنا تھا تو فاتح مرجر جب ہوا تو ہمارے قبائل کو وہی مشکلات وہی مسائل تھے جس طرح چٹان صاحب نے ذکر کیا کہ وکیل دلیل اور عدلیہ اور پولیس اور اسے تقریباً اٹھارہ ایسے نئے ادارے جن کا بالکل فاتح میں وجود نہیں تھا جیسے ڈبل ون ڈبل ٹو اور کئی ایسے ادارے ہیں الحمدللہ وہ بالکل قائم ہو چکے ہیں دوسری فنڈ کے حوالے سے چٹان صاحب نے بات کی سو ارب روپے کے حوالے سے تو پچھلے سال حقیقت یہ ہے کہ بلکل وہ ہمارے اداروں کی وہ کپیسٹی نہیں تھی چلنے کپیسٹی کی بات بعد میں آتی ہے نا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ الوکیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے مطلب صبح کے پاس وہ پیسے آپ کے گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں جس طرح چلنجز تھے وہ بالکل پیسے گئے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ جتنے انیف سی کے پیسے ہیں اور جتنے ای پی میں ہیں یہ لیپس نہیں ہوں گے انشاءاللہ دس سالوں میں جس طرح ٹائم گزرتا جا رہا ہے انشاءاللہ اس کی کپیسٹی بھی ہمارے اداروں کی انشاءاللہ بہتر ہوگی اور اس سالوں اس بجٹ میں انہیں جو چون عرب روپے ہماری مرکز کی طرف سے اور چھے عرب روپے کیپی نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے لیکن سی ایم صاحب پچھلے دن ہوں ہمارے فاتح کے ایم این ایس کا پی ایم کے ساتھ میٹنگ ہوا اور اس میں ہم نے یہ ڈی سائٹ کیا ہمارے پی 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 کے ساتھی ساجد توری صاحب اور دوسری ہمارے جو ایم این ایس ہے ہم نے اپس میں مشورہ کیا اور یہ فاتح میں جتنے مشکلات ہے الحمدللہ ہمارے جتنے اور پارٹیوں کے ساتھی ہے جتنے پارلمیٹیرین ہیں ہم ایک پیچ پہ چاہے اس کی اپیلیشن جس پارٹی سے بھی ہوں تو ہم نے ہان صاحب سے بھی مشورہ کیا کہ سو سی ایم صاحب نے کیا کہا ہے پی ایم صاحب نے کہا سی ایم صاحب نے چیف منسٹر میں میں اس پہ آتا ہوں جی پی ایم صاحب سے جب ہماری میٹنگ ہوئی تو انہیں نے کہا کہ ہم نقص میٹنگ میں سی ایم صاحب کو بھی بلائیں گے اور پھر ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایک جرگہ بنائیں گے انشاءاللہ جو کہ ہم انشاءاللہ سندھ حکومت سے بھی بات کریں گے اور بلوچستان کی حکومت سے بھی بات کریں گے اور باقی جو سو ارب روپے میں کچھ مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کیلئے انشاءاللہ ہم مشترکہ کوشش کریں گے دوسری جس طرح چٹان صاحب اور ہدایت اللہ صاحب نے بات کی کہ یہ پیسے اس طرح خرچ نہیں ہوئے جس طرح ہرچ ہونا چاہیے یہ ابزرویشن ہم ہم بھی جب بیٹھتے ہیں سی ایم کے ساتھ پی ایم کے ساتھ تو ہم بھی یہ ابزرویشن اٹھاتے ہیں کہ پیسے کیونکہ ہماری مسائل ایسے ہیں اگر میں آپ کو محمد کی ایک اپنے ڈسٹرک کی بات کروں تو میرے اکتر سالوں میں میرے تیس تین تحصیل ایسے ہیں جو کہ اکتر سالوں میں ابھی تک وہاں پہ ہائی سکول نہیں بنا ہے میں چٹان صاحب اور یہ ہدایت اللہ صاحب کے نوٹس میں بھی یہ لانا چاہتا ہوں اور پی ایم کے ساتھ ہم نے اس ایشو کو اٹھایا بھی ہے انیف سی کے لیے جو شیرز عبادی کی بنیاد پہ ملتا ہے تو اس میں ابھی تک وہ ہماری تقریباً جو پچ پن لاک عبادی ہماری فاتہ کی بنتی ہے تو ای نفسی میں وہ پچ پن لاک عبادی کے پی میں وہ انکلوڈ نہیں کیا گیا ہے تو پی ایم صاحب کے ساتھ ہم نے اس ایشو کو اٹھایا اور انہوں نے ہمیں انشورنس دی کی جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سی ایم صاحب کو انہوں نے بلایا ہے تو اسد عمر صاحب بھی اس پہ بیٹھیں گے سی ایم صاحب بھی ہوں گے اور ہمارے فاتہ کے جتنے پارلیمنٹیرین ہیں وہ بھی ہوں گے ہم انشاءاللہ یہ اس سو پچ پن لاک عبادی کے تناسب سے ہماری تقریباً انیس عرب روپے اس کے بنتے ہیں تو انشاءاللہ اسد عمر صاحب نے بلکل ہمیں یقین دلائے ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ ہم انکلوڈ کریں گے اور مرکز سے انشاءاللہ اس پیسو کا ہم بندوبس کریں گے دوسری چلی میں ایک چھوٹ بریک لینوں بھی کہ اس یہ چھو باتیں آپ کر رہے ہیں گا یہ زیادہ اس میں اس کے اندر ہمیں وعدے دکھائی دیتے ہیں پرومیسز ہیں ایمپلیمنٹیشن کا جو پروسس ہے اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹ بریک لیں گے بریک سے واپس آکے گفتگو کو آگے بیڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین جو مرج ازلاں ہیں فارم فاتا سات ایجنسیز تھی جو اب سات جسٹک خیبر پختنخواہ کے اندر ان کو مرج کر دیا گیا تھا ان کو شامل کر دیا گیا تھا ایک آئیڈنٹیٹی تو جو ایف سی آر کے ذریعے فاتا کو بڑے عرصے تک یعنی پاکستان بننے کے بعد بھی تقریبا ستر سالوں تک اس کو ریگولیٹ کیا جاتا رہا اب وہاں پہ جیسا کہہ رہے تھے ساجد صاحب کے اٹھارہ کے قریب جو مختلف ادارے ہیں وہ وہاں پہ جا چکے ہیں اس مرجر اور اس نئی قانون سازی کے بعد چٹان صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ہی بنیادی ایک مسئلہ ہے پورے پاکستان کا ہے اور فاتا کے جو فارم فاتا کے جو ازلاں ہیں اس کے اندر بھی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت وہاں پہ صورتحال کیا ہے آپ کے صحت کی اور آپ کی تعلیم کی آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی سٹریندھ ہے ہر ظلے کے اندر ساتھ ازلاں کے جو مختلف جو ڈسٹرک ہسپیٹلز ہیں ان کے اندر اتنی سٹریندھ ہے کہ وہ ریگولر جو ٹریٹمنٹ ہے مریضوں کی وہ کر سکے اور جو تعلیم ہے بچوں کی کم از کم افیسی تک وہ آرام سے وہ آصل کر سکے وہاں پہ دیکھیں جی جو کیشن اور صحت کے جو حالات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہفتر ہے اور ہم بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ہمارے ہرسپیٹل پہ توجہ دیں گے تو اس کو پشاور کا بھی پائدہ ہوگا اس کو تمرگرہ کا بھی پائدہ ہوگا کیونکہ ہماری جتنی بھی پیشنٹ ہوتے ہیں وہ یا تو ہماری جو قریب دیست کے دیر تمرگرہ وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ نہیں لیتے تو پھر پشاور جاتے ہیں تو تمرگرہ کی جو ہرسپیٹل ہے اس پہ بھی کم ہو جائے گا رش اور پشاور کی جو ہرسپیٹل ہے اس پہ بھی رش کم ہو جائے گا لیکن مرجر کے بعد اس میں کوئی ہماری سکولز ہے جو جو ایر سی آر کے زمانے میں بنی ہیں لیکن ابھی تک اس میں سٹاپ کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ وہی دوسین صاحب وہ کام ہو رہے ہیں کہ وہ ایک بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے پیسے دے دے ایسے زلزل آ گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی پیسے نہیں دے دے تو دکی تو نہیں دو تو ہمارے ساتھ وہی کام ہو رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ہماری حقوق نہیں دے رہے ہیں ہماری حقوق تو نہیں چین لے ابھی ہماری جو مادنیات پاکا کی اس پہ قبضی ہو رہے ہیں ابھی ہم سے ٹیسلز لے رہے ہیں ہم پہ مختلف قسم کے گوش ڈال رہے ہیں تو ایک طرف تو یہ کہ ہمارے ساتھ جو کی ہوئے وعدے تھے وہ پوری نہیں ہو رہے دوسرا یہ کہ ہم پہ گوش ڈال رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں میں اور خصوصی طور پر ہمارے جو نوجوان تفتہ ہیں اس میں انتہائی مایوس ہی پھیل گئی ہیں پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے لوگ مایوس تھے تو ہم اس کو تسلیح دیتے تھے کہ بھائی یہ اپسی آر کی وجہ سے یہ سارے ہماری جو بیرزگاری ہیں ہماری جو نقصانات ہیں وہ اپسی آر کی وجہ سے ہیں جب اپسی آر کا ختم ہو جائے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے دیرتاللہ صاحب آپ مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو ٹیکسز کا معاملہ ہے یہ کتنا سیریس ہے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مختلف کمیٹیز کے آپ میمبر بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے جہاں پہ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جاتے ہیں آپ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں دوسرے مجھے یہ بتائی گا کہ آپ کے علاقے کے اندر پورے فاتہ کے اندر پچھلی گورنمنٹ میں ہم نے سنا تھا کہ ایک فاتہ یونیورسٹی بنی تھی لیکن پچھلے دو تین سالوں میں فنڈنگز کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل ہم نے سنتے رہے کہ وہ جو بنائی گی یونیورسٹی اس کے لئے بھی فنڈنگ کا کافی زیادہ ایشو تھا تو دو یو تینک کہ ایک یونیورسٹی آپ کے ساری پاپولیشن کو کیٹر کر لے گی میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا آپ کو کہ ایک یونیورسٹی ہے اور اس کی بھی فنڈنگ کا بھی ایشو ہے نسری بات یہ کہ ہمارے باجوڑ میں میڈیکل کالیج منظور ہوا تھا وہ بھی کئی غائب ہو گیا ہے میں ایک تھوڑا سا آپ نے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بارے میں اپنزادہ چٹان صاحب سے جو بات کی تھی میں اس کے تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا صرف باجوڑ کے میں آپ کو سٹیٹسٹکس بتاتا ہوں کہ باجوڑ میں اس وقت تین سو بچوں کے لیے ایک کلاس روم ہے اور ایک سوچی بچوں کے لیے ایک ٹیچر ہے تو ہمارے بچے کیا حاق پڑھیں گے یہ کلم کے بجائے کلاس انگوہف کیوں نہیں اٹھائیں گے پہاڑوں پہ کیوں نہیں جائیں گے اور ہمارے حکومتوں کے خلاف اور ہمارے خلاف یہ کیوں آواز نہیں اٹھائیں گے اور بندو کیوں نہیں اٹھائیں گے جب ہماری حالات یہ ہوگی میں اس حکومت کے ساتھ میں بیٹھا رہا ہوں سینٹ میں اسی بات پہ کہ مجھے صرف اور صرف باجوڑ میں ہمیں سکول چاہیے مگر آج تک ایک پرائیمری سکول بھی نہیں بن سکا مگر ہم پھر بھی دیکھ رہے کہ چلو دو سال یا تین سال باقی ہے اس میں کوئی نہ کوئی سکول تو بن نہیں جائے گا تیسری بات یہ کہ باجوڑ میں چار پانچ اسپتال اس طرح ہے ایک تو خنزادہ چٹان صاحب نے بات کی کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک ہمارا ایک بڑا ہی پیارا اسپتال بن ہے باجوڑ میں لرخلوزوں میں اور وہ تقریباً اس وقت دو ہزار بارہ تیرہ میں پچاس کروڑ روپے کا بناتا ہے اس وقت ہماری ایڈی پی بھی اتنی نہیں ہوتی تھی ہمیں پیسے بھی اتنی نہیں ملتے تھے اس کے باوجود بھی وہاں پہ بن گیا تھا مگر بدقسمتی سے وہ بھی مطلب ہے کہ چالو نہیں ہو سکا اور یہ ہمیں چاہیے تھے کہ ایک پیک امپیکٹ کے ہم یہ حکومت یہ سٹیپ لیتی کہ ایک پیک امپیکٹ کی چیزیں کرتی جیسے ہمارے پاس پورے فاتح میں چھے سو بنے بنائی سکول پڑے ہوئے تھے پچھلے حکومتوں کے اور وہ ان چھے سو سکولوں کو چالو کرتے اور یہ ہسپتال باجوڑ میں چار پانچ ہسپتال ہیں جس کا ستاف حد سے زیادہ کم ہے یا اس کو کٹیگری ڈی کا درجہ دیا گیا ہے مگر وہ پورے فنکشنل نہیں ہیں اگر ان کو بھی وہ ایک دم چالو کرتے تو ہمارے مطلب اس طرح کی تمام ٹرائبل بیٹ جو آنے ہو وہاں پہ اس طرح کی سکول اور ہسپتالیں ہیں جو ابھی تک فنکشنل نہیں ہیں اگر اس کو چالو کرتے تو پیک امپیکٹ اور عوام کو ایک ریلیف ملتی اس وقت مگر بدقسمتی سے وہ چالو نہیں ہو سکے اور چیف فنیسر صاحب باجوڑ آئیتیں میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ باجوڑ کے کچھ سکول سے میڈل اچھا ادائیت اللہ صاحب ایک تھوڑا سا ذاتی نویت کا سوال کروں گا آپ ہوپلی آپ مائنڈنگ کریں گے چونکہ آپ عوام کنوں مائنڈے ہیں آپ تمام سیاستدانوں کے بچے جائیں وہ کہاں پڑھتے ہیں دیکھیں جی ہر ایک بندہ اپنے ستاب کے مطابق ان کو جہاں جہاں پڑھا رہا ہے میں پھلے میرے باپ کچھ بھی نہیں تھا میں ایجیسن کالج سے پڑھا ہوں یہ کہ میرا ایک نوکر ہے اس کا مقصد یہ ہوا اس کا مقصد تو یہ ہوا وہ ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو ایجیسن کا لیول ہے وہاں پہ وہ آپ مقابلہ تو نہیں کر سکتے ملک کے اندر کے اداروں کا نہیں کر سکتے تو پھر پوری دنیا کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا ایک تو یہ ہے کہ بیسک ایجیسن ہونی چاہیے جیسے آپ نے کہا چھے سو سکول جو ہیں وہ بنے ہوئے پڑھیں ان کو چالو اگر کیا جائے دوسرا ان کی قولیٹی آف ایجیوکیشن اسی طرح صحت ہے پھر اس کی قولیٹی آف جو ہیلتھ ہے وہ یہ سارے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں میرا خیال ہے کہ اس گورنمنٹ کے لیے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے ملکل ٹھیک ہے سایج حسان صاحب آپ کائنڈی ذرا اس کے اوپر ایک تو ٹیکسز کا آپ بتائیں دوسرا یہ جو آپ لوگ کے جو کوٹا سسٹم جس کا پہلے بھی چٹان صاحب نے ذکر کیا کہ کالجوں کے اندر پنجاب یونیورسٹی میں میڈیکل کالجز کے اندر پورے پاکستان میں فاتا کا کوٹا ہوتا تھا تو یہ کیا ابھی ظاہرہ کے ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے ٹائم لگے گا فاتا کو اوپر آنے میں تو وہ امیجیٹلی کیوں ختم کر دیا گیا ایسی طرح نوکریوں کو جو کوٹا تھا یہ دوہزار سترہ میں کیبنٹ ڈیسیجن تھا کہ فاتا کا کوٹا ڈبل ہوگا تو اس سال بھی ہم نے وہ ڈبل کیا والحمدللہ تمام سٹوڈنس کو مختلف کالجز میں داخلے مل چکے ہیں اب ہمارا ارادہ ہے پاکستان کے جہاں جہاں کوٹا تھا یعنی وہاں پہ میڈیکل کالجز میں مل گیا ہے جو باقی وہ ہیں سبجیکس ہیں اس کا کیا صورت ہے وہ بھی ایچی سی کے جتنے سٹوڈنس ہیں ان کو داخلے مل چکے لیکن اب ہمارا کیا پروگرام ہے اب ہمارا پروگرام یہ ہے جو آپ اس کے بارے میں بتا دیں نا میں سب پہ سب پہ میں آتا ہوں اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم نیکسٹ بیٹنگ سٹینڈی کمیٹی کینگ کریں گے اور اس میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انہوں نے دس سال کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا میں نے اس بجٹ سپیچ میں بھی میں نے کہا کہ دو سال تو ہم ان کے ساتھ لڑائی جگڑے اور پی ایم سی اور ایچی سی کے ساتھ ہمارے لڑائی جگڑے ہوتے ہیں کہ آپ نے اڈبل کرنا ہے اڈبل نہیں کرنا ہے الحمدللہ دو سال تو ہوا اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ نیکسٹ یئر آنے تک ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم ایٹیئر کے لیے وہ نیوٹیفکیشن ایچی سی اور پی ایم سی اور جتنے بھی ادارے ہیں آٹھ سال کا وہ نیوٹیفکیشن انشاءاللہ سٹوڈن کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ یئر وہ مسئلہ نہیں ہوگا دوسری چٹان صاحب اور اہدایت صاحب نے باجوڑ کے ہسپتال کے حوالے سے بات کی میں صرف ان کو سیمپلی یہ باجوڑ کا جتنا مجھے پتہ ہے ان کا کیٹیگری جو تا وہ چینج ہو چکا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس میں بہتری آئی گیا اور میں محمد کی بات کروں گا محمد میں ہمارے دو ہسپٹل تھے الحمدللہ چوبیز گھنٹے ہو سرویز دیتے ہیں پہلے میں مطلب کوئی سہولت نہیں تھی صرف ڈاکٹر اس میں اس لیے بیٹا ہوتا تھا ابھی کیا سرجریز ہوتی ہیں بلکل اتنا سرجریز ہوتی ہے کہ چار سدہ اور شب قدر سے بھی لوگ آتے ہیں تو تیسری جس طرح میڈیکل کالیجز کے حوالے سے ہماری کوشش ہے جس طرح میں نے آٹھ سال کی بات کی تو ہماری کوشش ہے پی ام صاحب کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی کہ ہماری لئے آپ یہ دو یونیورسٹیا دے میڈیکل کی آپ جس علاقے میں بھی جس زلے میں بھی وہ فیزیبل ہو تو آپ ہمیں دو یونیورسٹیا دے تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری بات ہو رہی ہے لیکن ایک اور پوائنٹ کے آپ نے اشارہ کیا کہ آپ نے ہدایت صاحب کو آپ نے کہا کہ آپ آپ نے کہا تعلیم حاصل کی ایک تو میں نے اپنے علاقے میں تعلیم حاصل کی اور یہ آپ کو وحید صاحب آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میں نے الیکشن کمپین میں اپنے لوگوں کے صحت وعدہ کیا تھا کہ ایک تو میرے بچے ان اداروں میں پڑھیں گے جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں اور میں یہ نیوز ون کے وساعت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں تب ترقی آئی گی جہاں ایک ایم ای نے ایک سینیٹر کی اور ایک منسٹر کے بچے اور ایک سپیشلی ایک سکول ٹیچر کی جو سرکاری ٹیچر ہو اس کے بچے سرکاری سکول میں پڑھے جس ادارے میں وہ کام کر رہا ہے جو بلفرض ایک ڈاکٹر ہے اور وہ اپنے اداروں کی اس طرح نہیں بناتا کہ اس ہاسپیٹل میں اس کا علاج ہو جس طرح خان صاحب اس الیکشن کمپین میں زخمی ہوا اور زخمی حالت میں انہوں نے کہا کہ مجھے شوکت خانم میں آپ پہنچا دے تو آپ کے اس حاصل سے میرے بچے جس طرح میں نے الیکشن میں وعدہ کیا تھا کہ میرے بچے اپنے علاقے میں پڑھیں گے اور دوسری آپ کو یہ بھی حیرانگی ہوگی کہ میرے تین بچے الحمدللہ سرکاری سکول میں پڑھ لئے اور دو ہمارے جو ادھر پرائیویٹ سکول ہے اس میں پڑھ لئے تو ترقی تب ممکن ہو سکے گی جب ہم ان اداروں کو اس طرح کریں گے جہاں آپ کے بچے کی صحت کا مسئلہ ہو تو آپ اپنے سرکاری اسپتال جا سکتے ہیں جب آپ کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو آپ اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں داہل کرا سکتے ہیں بلکل صحیح ہے تو ہیلتھ ایجوکیشن تب ہی بہتر ہوگی بلکل یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک لے لیتے ہیں ناظرین اور واپس آکے تھوڑا سا جو لائن آرڈر کی جو چیلنجز تھے فاتح کے اندر اور خاص کر دہشت گردی کی جنگ اب امریکنز جو ہیں وہ جھا رہے ہیں اتوار والے دن ویڈرال ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو چیلنجز ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک چٹان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی یہ آ رہی ہے یہ مجھے بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایڈمینسٹریشن کا جو اس نظام ہے انتظامی نظام وہ تو وہاں پہ پولیس چلے گی باقی ادارے چلے گئے سیول انتظامیاں چلے گئی وہاں پہ عدالتیں ہیں لیکن یہ جو دہشت گردی کے جو چیلنجز تھے دو یو تنک کہ اب یہ ختم ہو جکے اور خاص کر عوانستان میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس سے کوئی ہمارے جو قبائل بھائی ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں رہنے والے ان میں کوئی تشویش تو نہیں پائی جاتی دیکھیں جی لوگوں میں تشویش تو بہت ہے لیکن میں آپ کو وحید ہوسین صاحب ایک بات بتاؤ اور میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ابغانستان میں آمن ہوگا تو پاکستان میں آمن ہوگا ابغانستان میں جنگ ہوگا تو پاکستان میں جنگ ہوگا میں اس بات کے ساتھ بالکل اتفاق نہیں رکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ابغانستان کی ارد گرد اور بھی ممالک ہے پاکستان کے علاوہ دوسری جو ان کے پروشی ممالک ہے ان پر ابوانستان کی جنگ اور امن کا اثر نہیں پڑتا ہے یہ جو اثرات ہم پہ پڑتے ہیں ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم پہ پڑتے ہیں ہم جو غلط پالیسیاں بناتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو جاتا ہے آج جو پالیسی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو تو کوئی پالیسی ہے ہی نہیں آج جو حکومت کو تانگی ہے جس طرح کہ انہوں نے اعلان کیا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اگر ہی اس پہ عمل کریں کیونکہ یہ حکومت اعلانات تو گوٹ کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل درامت نہیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو حکومت ہے وہ سینٹ کا اور قومی سمبلی کا مشترکہ اجلاس بلائے چاہے وہ بند کمرہ اجلاس بلانا چاہتے ہیں چاہے وہ اوپن اجلاس بلانا چاہتے ہیں جو متعلقہ وزارتی ہے اور جو متعلقہ اداری ہے ان سے بریپنگ لے لیں اور اس بریپنگ کے بعد ایک پھلشی بنائیں کیونکہ اس کے اثرات ہم پہ دونوں طرف سے پڑھتے ہیں اگر ہم امریکہ کو یہاں اڈے دیتے ہیں تو وہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا پہلی ٹی ٹی پیو علیہ ہمارے خلاف لڑ رہی تھے آپ اب غوان طالبان اور ٹی ٹی پی مل کے ہمارے ساتھ چلے کوئی چٹان صاحب چونکہ آپ کی بھی پانچ سال گورنمنٹ رہی تھی اور آٹھ سے تیرہ تک جو کچھ اس خطے میں ہوتا رہا وہ سارا اب تاریخ بن چکی ہے میں اس کو دوران نہیں چاہتا مجھے کوئی ایک سجیشن امران خان کو آپ بیسیت ہے پبلک رپیزنٹیٹیو آپ دے دیں پیپلز پارٹی کے نمائندے کے کوئی ایک ان کو مشورہ دے دیں کہ آپ یہ کریں میں ان کو مشورہ بھی دیتا ہوں اور آپ سے درپاس بھی کرتا ہوں کہ مجھے میرا بات کو مکمل کرنے لی میرے پاس صرف پانچ منٹ رہ گئے ہیں اور دو گیسٹ اور بھی ہیں سجیشن تو میں یہ دے رہا ہوں کہ مشتر کا اجلاس بلائے جو مشتر کا متفقہ پیسلہ ہوگا جس طرح کے نیشنل ایکشن پلان پہ ہم نے متفقہ ایک پیسلہ کیا تھا اس طرح طریقے سے سب مشترے کا کوئی پالیسی بنائیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر افغانستان میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے جو کہ ابھی تک ابغان طالبان نے اے سو بیس سے زیادہ ڈسٹیکلڈ کوارٹر پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے اگر وہ شہروں کی طرف روخ کریں گے اور شہروں پہ حملے ہوں گے تو وہاں سے لوگ آئی ڈی پیز ہو کے پھر پاکستان کی طرف روخ کریں گے تو ہماری مسائل تو ہر طرح کے مسائل ہیں اگر امریکہ کو ہم سپورٹ کرتے پھر بھی مسئلہ ہے اگر وہاں پہ جنگ جاری رہتا ہے تو پھر آئی ڈی پیز ہماری طرف آئیں گے ٹھیک ہو گیا چٹان صاحب ٹھیک ہو گیا دایت اللہ صاحب آپ پلیز کائنلی اس پر درہ کومنٹ کر دیں جی جی میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں اس وقت ریجنل پولیٹکس بھی بہت زیادہ ہے صرف پاکستان نہیں ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر ہمارے پر امریکہ وغیرہ انگلی اٹھاتے کہ آپ پر مداخلت کرتے ہیں وہاں پہ چائنا ہے ریشیا ہے یہ سارے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے لئے ایک مضبوط افغان حکومت چاہے وہ جس کی بھی ہو وہ افغان حکومت لوگوں کی رائے سے ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے اندرونے جو مطلب ہمارے اپنے سرحدات کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے فاتح میں اس وقت فاتح میں کوئی اس وقت شورج تو نہیں ہے وہاں پہ جس طرح کی ٹی ٹی پی اور اس طرح کی یا ایسی جو کرمینل لوگ جو تھے بہت زیادہ دندناتے پھرتے تھے لوگوں کو دراتے تھے دمکاتے تھے قتل و غارت ہوتی تھی آج کل صورتحال بہتر ہے وہاں پہ آج کل تو بہت ہی بہتر ہے مگر پھر بھی چانسز ہیں وہاں پہ شورج دوبارہ اٹھنی کی اور ہماری اس پہ پوری نظر ہے ہماری اس وقت ہماری پولیس کی کپیسٹری بیلڈنگ کرنی چاہیے بہت ہی کمزور ہے اور ہماری صبح کے ساتھ پوزیشن یہ ہے کہ پچھلے دن ہوں ہمارے پولیس کے سپائی ایک ایم پی اے صاحب کے ساتھ تھے ان کو گرفتار کر کے جیل بیجھ جائے گے کہ آپ کو تو ہم مانتی نہیں کہ آپ پولیس کے ہے کے نہیں ہماری اس طرح کی ایشوز بھی ہے کہ وہ پولیس کی کپیسٹری بیلڈنگ ان کو چپیس ہزار لیویز والے تھے ان کو کم از کم کارڈ کی ایشو کرے آپ اور اس کو اسلاح نہیں دے سکتے اسلاح ابھی تک ان کے پاس اپنا اسلاح چل رہے ہیں وہ گاڑی بھی اپنا یوز کر رہے کہ اگر تانے میں کسی کو پکڑ لیا تو وہ اس کو جیل تک لے جانے کے لئے پرائیویٹ ٹیکسی وہ پکڑ لیتے کسی ٹیکسی میں لے کے جاتے یہ جو بھی سیریس چیلنجز جی سائج صاحب دو منش ہے میرے پاس ان کے پاس ویپنز بھی نہیں ہیں بالکل صحیح صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں ویپن نہیں ہیں لیویز کے لوگ جو ہیں یہ تو ایڈمنسٹریٹیو فیلیر ہے نا پھر اپی گورنمنٹ کا اچھا یہ جس طرح چٹان صاحب نے بات کی کہ افغانستان کے امن کے ساتھ پاکستان کا امن اور ٹرائیبرڈلسٹک امن کا مطلب انہوں نے کہا کیے کیوں اس سے جوڑا جاتا ہے تو میری خیال میں بالکل افغانستان کا امن پاکستان میں امن اور جس طرح پھر سب سے زیادہ جو اثرات پڑیں گے و قبائلی راقوں پہ پڑیں گے کل خان صاحب نے اس عملی میں جو سپیچ کی تو میرے خیال میں یہ ہماری خارجہ پولیسی کی اور جتنے بھی اکتر سالوں میں ہوا ہے تو اس کا امریکہ تو کہہ رہے ہیں کوئی آپ کے پاس پولیسی ہے ہی نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں لیکن ایبسلوٹلی نٹ پہلی بار کسی نے کہا ہے اور انہوں نے بالکل واضح کیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں جگڑے میں اور کانفکٹ میں ہم ان کے ساتھ رہے ہیں یہ جو لیویز کی جو بات کر رہے ہیں یہ پولیس کے حوالے سے میں صرف یہ بات کروں کہ یہ بہت بڑی فورس تھی جو بلکل باقاعدہ ایک پولیس فورس بن چکی اس میں اب بھی مسائل ہے جس طرح ٹریننگ ان کی ہو رہی ہے آپ ادایت اللہ صاحب سے کیا اگری کرتے ہیں بلکل اگری نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک ایسی فورس تھی ایسی فورس تھی جو آپ کو انتہائی حیرانگی ہوگی کہ اس میں ایسے ایسے لوگ بھی تنخواہ لیتے تھے جو احساس پروگرام میں پتہ چلا کہ یہ لوگ باقاعدہ دس پندر سال سے ان لوگوں کے نام پہ ان لوگوں کے انیسی کارٹ پہ تنخواہ نکلتی تھی اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے نام پہ پولیس یا خاصدار یا جو بھی نو کری تھی تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا جب انہوں نے میسیج بیجا اپنا انیسی کارٹ پہ تو اس کو پتہ چلا کہ میرے نام پہ نو کریے تو ایک منظم فورس نہیں تھی اس منظم فورس کو ہم نے پولیس میں الحمدللہ ضم کر دیا ہے ابھی مسائل ہے ان کے ٹریننگ کے مسائل ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر جیل لے جانا ہو جیل سے عدالت لے جانا ہو بندے کو وہ ٹیکسی میں ڈال گے وہ بلکل وہ مسائل ہے وہ ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا حال کون کرے گا ان کو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پانچ سالوں بعد ہر ادارے میں آپ کا چیف منسٹر تو میرے خیال ہے وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ گئے ہوں گے پچھلے تین سال میں پی ایم صاحب میرے حلقے میں پانچ مرتبہ اور سی ایم صاحب میرے سات مرتبہ میرے حلقے میں آئے ہیں لیکن کام کتنا کی ہے کام ہو رہا ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سو تیس کلومیٹر پر میرے حلقے میں کام ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں آپ سنڈیو کی ریکارڈ دیکھ لیں جس طرح میں نے ذکر کی ہے کہ میرے دو ہسپتال الحمدللہ چوبیس گنٹے وہ سروس فراہم کرتے ہیں تین گرڈ سیشنوں پہ میرے حلقے میں کام ہو رہا ہے وہ تو اس طرح نہیں ہے دو بات حدایت صاحب اور چٹان صاحب کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے حدایت صاحب کو تو میرے خیال میں چاہیے کہ وہ بلکل گورنمنٹ کی کوئلیشن سے لیکن چٹان صاحب اگر بات کرے تو اس میں وزن ہے اس طرح تو نہیں ہوتا حدایت صاحب ایک طرف تو گورنمنٹ کے مزے لے رہے اور دوسری طرف ہم پہ تنقید کرے تو میرے خیال میں وہ اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھے اور پھر وہ تنقید کرے تو اس میں وزن ہوگا جس طرح سیشنوں پہ بات کر رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو اور عدایت صاحب کو لڑاؤں تعمیری تنقید ہے کہ اگر ان کے پاس ویپنز نہیں ہیں تو ان کو ویپنز دیے جائیے کوئی اس طرح تنقید نہیں ہے کہ کسی کے میں برائی کروں تینوں ممارکہ شکریہ آدھا کرتے ہیں ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ